اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل مصطفہ ہوم کچن آج آپ لوگ کے لئے چکن سلائڈرز کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی آسان ہے ہوم میڈ ریسپی ہے بہت سمپل طریقے سے بن جاتی ہے سب سے پہلے ہمیں اس کے بنس بنانے ہیں سب سے پہلے بن کے نہیں ہیں جو ہمیں چاہیے انکریڈینٹس وہ سب میں نے آپ لوگ کے لئے لکھ دی ہیں سائیڈ میں پریشانی نہ ہو ون ٹیبل سپونیز شگر سولٹ ڈال دوں گی پریشانی ٹو کا فلار میں میدے کے اندر پھر ایک انڈا شامل کریں گے اس کے اندر اور اس کے اندر آپ آئل نہیں جائے گا اس کے اندر دو ٹیبل سپون بٹر ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ڈو بنا لیں گے اس کی دو بہت ہی سوفٹ ہوتی ہے ہاتھوں پہ چپکتی ہے اتنی سوفٹ ہوتی ہے کہ جیسے آٹھ ہم گھونتے ہیں تو ہاتھوں پہ چپ چپا چپکتا ہے اس ٹائپ کی ڈو ہونی چاہیے اچھی طرح سے اس کی ڈو تیار کر لیں کے بعد ہم اس کو ریسٹ کے نہیں چھوڑ دیں گے دو سے ڈھائے گھنٹیں جب یہ سائد میں ڈبل ہو جائے تو ہم اس کو پھر اس کے پیڑے بنا کے اس کو بیک کر لیں گے اس کے بنس بنا لیں گے آپ اس بنس کو آرام سے پتیلی میں بھی بنا سکتے ہیں بیک کر سکتے ہیں بس پتیلی میں زیادہ ٹائمنگ لگتی ہے اوون میں جلدی بن جاتے ہیں ان سب چیزوں کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی دو گھنٹے کے لیے جب تک یہ رائز نہیں ہوتے اب تھوڑا سا موسم تھنڈا ہے تو تھوڑے دیر سے ہوں گے آدھر وائس جلدی ہو جاتے ہیں گرمیوں میں سب سے پہلے ہم نے دو ٹو ٹیبل اسپون آئل لے لیا اس میں ون آنین چاپ کر کے ڈال دی ہے پیاس یہ اندر کی فیلنگ کے لیے ہم چکن بنا رہے ہیں چکن میں نے لیا ہے ایک پاو چکن لیا ہے اور اس کے لمبے لمبے سٹریپس میں اس کو کٹ لیا ہے ہلکی سی فرائے کرنی ہے ہلکی سی سودے کرنی ہے اس کو پھر چکن ایٹ کر دینا ہے چکن کو بھی ہلکا سا فرائے کرنا ہے کلر چینج ہو جائے ادھرک لسن کا پیسٹ ایٹ کر دوں گی ادھرک لسن ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر سپائسز ایٹ کریں گے جو آپ کو پسند ہو آپ صرف کالے مرچے اور نمک سے بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں لیکن جو جو مسالے میں آپ لوگ کو بتا دی ہوں وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں آپ کی ٹیسٹ کے مطابق بس میں نے اس میں کالے مرچ اٹ کی ہے ہلکی سی چیلی فلیکس ڈالی ہیں کٹیوی مرچے سالٹ ایٹ کر دیا ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق بہت ہی کم چیزوں سے تیار ہو جاتا ہے اور سبزی آپ لوگ کی مرضی ہے کوئی سی بھی آپ اس میں سبزی ٹیماتر بھی ڈال سکتے ہیں کیپسکم بھی ڈال سکتے ہیں اور کیبیج بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ لوگ کو پسند ہو وہ آپ ڈال سکتے ہیں دیکھیں کلر چینج ہو گیا اس کا کلر چینج ہونے کے بعد ہاف میں نے ٹیماتر ڈال دیا ہے یا چھوٹا ایک درمیانی ٹیماتر اٹ کر دیں اس کو سودے کر لیں سودے کرنے کے بعد گرم مسالہ میں ون پنچ گرم مسالہ اٹ کر رہا ہے اس میں اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے وائٹ فیلنگ بھی بنا سکتے ہیں آپ لوگ بچوں کی نہیں اگر بنانی ہے چوپ کر کے ایک کیبیج وکیپسکم ڈال دیئے شملہ مرچ کلر سے ہی پتہ چلا ہوا کتنی مزیدار فیلنگ اس کی تیار ہو رہی ہے بہت ہی کلر وغیرہ ہر چیز اس کی پرفیکٹ تھی ابھی تو میں نے کک کر کی اس کو کک کر رہا ہے تھوڑے سا لیکن اینڈ میں میں اور کیبیج اٹ کروں گی یہ دیکھیں ہمارا اب ڈو رائز ہو چکی ہے بہت چپک رہی ہے ہاتھوں میں اس کو اسی سٹیج پر آپ لوگ کو رکھنا ہے زیادہ سخت آٹا نہیں گوننا اس کا سخت ڈو نہیں بنانی ہے میں نے اپنے میٹ پر نکال لیا تھوڑا سا میدہ لگا لیا ہے کہ چپکے نہ اس طرح سے اب اس کے سینٹر میں میں دو ٹیبل سپون یا ففٹی گرام بٹر لے کے اس کو اچھی طرح سے دوبارہ اس کو گوننا ہے جو ہم نے مکھن ڈالا ہے وہ اچھی طرح سے اس کے اندر جبز ہو جائے اور سوفٹ بلکل اس کی ڈو ہو جائے ہاتھوں میں چپکے گا کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ لوگ کو اسی طرح کرنا ہے بہت ہی سوفٹ اس کی ڈو بنانی ہے جنرےڈر سے لائے ہوں جنرےڈر سے لائے ہوں یہ میری دوپ پانی آیا تو چھو لائے ہیں ایک ہی سائز کی ٹیلے پٹ کرلوں گی ٹیلے چھوڑا ٹیلے چھوڑا اس کا ویڈ بھی کرلوں گی آپ لوگ کے سامنے سسٹی گرام کا ایک ٹیڑا ہونا چاہیے ہی ستھوڑا ہے آپ لوگ کی مرضی ہے آپ اگر اس سے چھوٹے بھی بند سے بنانا چاہتے ہیں یا اس سے بڑے بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں مجھے یہ سائز نورمل لگا تھا میری ٹیلے کے حساب سے میری جو ٹیلے کا سائز ہے وہ ریکٹینگولر چھوڑا ہے پہلے چھوڑا ہے پہلے نا پہلے نا پہلے چھوڑا ہے پہلے نا پہلے نا پہلے 60 گرام تقریبا ہونے چاہیے 62 ہے یہ ایک دو پر نیچے چلتا ہے اسی طرح میں اور پیڑے کٹ کر لوں گی 59 60 تقریبا اس سائز کے تمام پیڑے بنا لوں گی اسی طرح سے سارے پیڑے بنا لینا ہے اور اپنی ٹری کو گریس کر لوں گی میں آئل کی مدد سے یہ میری بیکنگ ٹری ہے اس کے اندر سیٹ کر لیں گے سیٹ کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے اس کو میں رکھ دوں گی رائز ہونے کے لیے یہ سائز میں ڈبل ہو جائیں گے جب تک ہم اس کا ویٹ کریں گے سارے ٹری میں نے سیٹ کر دی ٹری کے اوپر سارے پیڑے کو اپنے برنس کو اور نہ اس کے بعد میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی رائز ہونے کے لیے اچھی طرح سے جب رائز ہو جائیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر ایک انڈہ لینا ہے آپ لوگ کو اس کو پھیٹ کے یہ دیکھیں کتنے اچھے سائز میں ڈبل ہو چکے ہیں میں اس کے اوپر انڈہ ایٹ کر رہی ہوں اس سے اس کا کلر اوپر سے بہت اچھا آئے گا اور وائٹ تل جو اکثر بنوں کے اوپر بنس کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں جو باہر سے ہم بن پرشیز کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں اس کو دیکھیں بیک کر کے میں آپ لوگوں کو دکھا دوں بیک کرنے کے بعد اس کے اوپر ہلکا ہلکا سا آئل آپ لوگوں کو لگا دینا ہے اور کور کر کے کسی بھی کپڑے سے رکھ دینا ہے اب دیکھیں بلکل جب ہمارے بنس ٹھنڈے ہو جائیں ٹھنڈے ہونے کے بعد اس کو بیچ میں سے کٹ کرنا ہے آرام سے دھیان سے بہت سوفٹ ہے اس وقت یہ پھر اس کے اندر آپ لوگوں کو آرام سے بلکل دھیان سے یہ بن ریڈی ہو گئے دیکھیں کتنی اچھا دبردست اس کا ریزلٹ آیا ہے اب اس کے اوپر میں مایونیز اور کیچپ ڈال کے اچھی طرح سے سپریٹ کرلوں گے اس کے اوپر اور جو سوس آپ لوگوں کو پسند ہو چلی گارلک سوس کوئی سے بھی سوس اپنی مرضی کے آپ لوگ لگا سکتے ہیں اس کے اوپر پھر اس کے بعد جو ہم نے فیلنگ ریڈی کری تھی چکن کی اس کے اوپر وہ ایٹ کر دوں گی فیلنگ سب جگہ اچھی طرح سے لگا دیں اور اوپر سے یہ میں نے پیاز ایر کر لیے تھوڑی سی پیاز اور شملہ مرچ اس کا بھی بہت اچھا ٹیسٹ آیا تھا اور دوبارہ ہم اپنی ٹری میں دوبارہ بیٹ کرنے کے بعد یہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں کھانے کے لیے بہت ہی یمی اور ڈیلیشیس یہ ڈیش ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اپنے فرینڈز اور فیملی میں اس کو آگے شیئر بھی کریں میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کریں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں